نمشکار آپ سب کو آنے فیضو کے چھو سواگت ہے جیسے کہ آپ سب کو بتائیں کہ آج صبح سے ہی لگتار بارش ہو رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں زرقپر کی گلیوں کا کیا حال ہو چکا ہے گلیوں میں آدھے آدھے پھٹ تک پانی بھرا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بچے سکول جا رہے ہیں اور سی طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ پانی سڑکوں پر بھرا ہوا نظر آ رہا ہے چل بچے تو انجوائی کر رہے ہیں کیونکہ ان کو مونسون دیکھنے کو مل گیا ہے اتنا سڑکوں میں بھرا بھرا پانی مل گیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں پودھر زرقپر کا اس ٹائم کیسا حال ہے کئی جگہوں پر پانی کھڑا ہو رہا ہے جہاں پر پانی نکل رہا ہے وہ دوسری ایریاس پر جھاکی کھڑا ہو جا رہا ہے کہ اگر انہوں کہیں کہ ایک طرح سے سیوریج پوری طرح سے ٹھپ ہوا پڑا ابھی یہاں پہ پانی نہیں جا رہا ہے تو یہ ابھی ہم ایک کیس ٹو کا آپ کو ارنک نظرہ دکھائی یہاں سے آپ کو باہر لے چلتے ہیں مین سڑک کی طرف چلتے ہیں اور وہاں سے دکھانی کوشش کریں گے کہ ایکشل میں ابھی زرقپر کا کیا حال نظر آ رہا ہے تو بارش ہو رہی ہے موسم کافی زیادہ سوانہ ہو چکا ہے پچھلے تین دن سے جو امسک چلتے ہیں اتنی گرمی تھے اس سے ضرورا گرم کے کی راحت مل چکی ہے پر بارش جیسے بھولتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تیاریوں کی کمی رہ جاتی ہے تو اس کے دکت پرشانیاں بہت ہوتی ہیں پر زرقپر کی ہم بات کر لیں تو تیاریاں بھلے ہی پوری ہوتے ہیں پر اس کے بعد بھی دکت آتی ہے کیونکہ شاید یہاں پہ جو سیوریج کی پائپس ہیں وہ سفیشنٹ نہیں ہیں سیوریج کی پائپ کی کہہ رہ کر ہم بات نہ کریں برساتی نالو کی بھی تیاری کرم کہیں کہیں نہ کہیں کم پڑ جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے ایریا میں الگ الگ جگہوں میں پانی کھڑا ہوا ہے یہ ابھی ہم سے اندر کی گلیوں کی بات کریں ابھی مین روڈ کی طرف جب ہم آتے ہیں تب ہم آپ کو دکھائیں گے یہ مین روڈ کی گلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی گھر ایک گلی میں اپنے جگہوں پر پانی بھرا ہوا ہے بچوں کے سکول بھی ہیں آج کی ویڈیز ہے بودھوار کا دیکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں الگ لے دیں وہاں پر پانی چھوٹ چھوٹے بلوکس میں برا ہوا ہے کیونکہ پانی نیچے جو پانی نیچے جانا چاہیے تھا وہ جہاں نہیں رہا ہے یہ اب ہم ٹیالا روڈ کی طرف جا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر بار کچھ ہو جائے تو پانی دیکھنے کو ملتا ہے اور سامنے ابھی آپ کو دیکھائیں گے کہ یہاں کا اکیس کے پاس کا سوئنگ پول ایک بنتا ہے وہ سوئنگ پول آپ کو دیکھاتے ہیں کہ چاہے تھوڑی سی بارش ہو چاہے زیادہ بارش ہو یہاں پر پانی ضرور کٹھا ہو جاتا ہے اور کئی دن تک یہاں پر کٹھا رہتا ہے کیونکہ یہاں سے پانی نکلنے کا کوئی آپشن نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے لائن سے گاڑیاں آ رہی ہیں یہاں پر نہ گڑھے نظر آئیں گے آپ کو نہ نالے پر پانی ہی پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں لائن سے آ رہی ہیں تو آپ پر دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل سائیڈ تک پانی چڑھے ہوئے ہیں بونٹس کے اوپر سے پانی جا رہا ہے اب اندازہ لگا سکتا ہے کہ کلتہ پانی یہاں پر کٹھا ہو جاتا ہے اور یہ ہر بار کی کہانی ہے اگر ہم کہیں کہ زرور کے لوگوں کو اٹلیس اس کا سامنا ہر بار کرنا پڑتا ہے ایک ٹائپ کی میند سڑک اگر ہم کہیں یہاں سے نکلنے کے لئے تو یہی سے ہی اگر ہم کہیں کہ زیادہ تر لوگ نکلتے ہیں پھر اس کے باوجود بھی یہاں پر پانی کی نکاسی نہیں ہو پا رہی ہے پھر اس کے باوجود بھی یہاں پھر اس کے باوجود بھی تو یہ ایک جہلک ہم دکھانا چاہتے تھے آپ کو کہ زرکپور میں چھوٹ چھوٹے ایڈیا میں پانی کی پائپیں ٹھیک سے نادل یہاں کہ پانی کی نکاسی کی پائپ ٹھیک سے نادل اگر آپ کے آس گاڑی نہیں ہے تو یہاں سے گھر سے باہر نکل پانا بھی مشکل ہو چکا ہے یہاں پھر پرشاسن کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ دوبارہ سے نئی پائپ ڈالے کئی جگہ کام شروع بھی ہو چکا ہے پر وہ سفیشنٹ نظر نہیں آ رہا ہے سو ابھی کے لئے بتائیں اپنے ایڈیا کی اگر آپ کے آس بھی آپ کے ایڈیا میں اگر ایسے پانی کٹھا ہوا پڑا ہے تو اس چیز کی ضرور ویڈیو ہم سے شیئر کریں اور ہمیں ضرور بتائیں